مینسٹر اف سٹیٹ پیٹرولیم ڈاکٹر مسادق مالک اندہائی قابل اترام مہمانہ نگرامی چیف سیکیٹری آئی جی پولیس وائس چانسلرز مہمانہ نگرامی السلام علیکم میں سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں پر تاخیر ہو گئی اس کو آپ ذرا درگزر کیجئے گا میں مازد خواہ ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا آج یہاں پہ جن منصوبوں کا افتاہ کیا گیا یا جن کی سنگ بنیاد کی تختی لگائی گئی اس کے لئے میں وزیر اللہ پنجاب اور ان کی حکومت کی تمام جو پروینچل منسٹرز ہیں گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی پبلک انٹرس کے منصوبے ان کے بارے میں بڑی ارک ریزی کے بعد ان کے اوپر آج کام کا آغاز کیا جا رہا ہے میں اس سے پہلے کہ میں چند گزارشات پیش کروں کل دسویں محرم کے موقع کے اوپر جس طریقے سے مجالس اور جلوس انتہائی پرمن طریقے سے وہ اختدام پذیر ہوئے اس کے لئے جو وزیر اللہ پنجاب آئی جی پنجاب چیف سیکٹری اور پورے پنجاب میں انتظامیہ پولیس نے مل کر عوام نے اس کو پرمن بنایا میں اس کے لئے آپ سب کو وزیر اللہ کو ان کے ٹیم کو مبارک بات اور شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے پورے پاکستان میں صوبہ سندھ میں صوبہ بلوچستان میں صوبہ کیپی میں گلگت بلدستان اور ارزاد کشمیر میں ہر جگہ الحمدللہ انتہائی پورمن طریقے سے یہ تمام مجالس اور جلوس اختدام پذیر ہوئے اس کے لئے میں صوبہ سندھ اور باقی صوبوں کے وزرحالہ اور ان کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور لاؤ انفورسنگ ایجنٹسز کو بھی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں اس میں بھرپور تعاون کیا آج جو منصوبے جن کا افتتا ہوا جہاں پر ہم سب اس کے پر بہت خوش ہیں جن کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہاں پر میں آج آپ کے سامنے ایک انتہائی دل خراش واقعہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس عظیم قوم کے مقاصد کو اور ان کی قسمت کو کس طرح بگاڑا گیا اور کس طرح معیشت کے ساتھ کھلوار کیا گیا یہ منصوبہ وہ لگائیں پہ لگائی حویلی بادشاہ کی ویڈیو نہیں کلپ لگا دیں تاکہ سب دیکھ سکیں آپ لگا دیجئے میں بات کرتا ہوں بس یہاں پر رکھ لیں وہ جو اس کے جو ہیں اس کے جو مین فیچرز وہ دکھا دیں کتنی کپیسٹری کا ہے اور بس وہ دکھائیں جو مین فیچرز ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا یہ میری بات بڑے غور سے سن لیں کیونکہ دل بہت دکھا ہوا ہے یہ دو ہزار پندرہ کا واقعہ ہے جب اپریل دو ہزار پندرہ میں چین کے صدر شیرمپنگ پاکستان تشریف لائے اور سی پیک کے میری تصویر نہ دکھائیں وہ فیچرز دکھائیں میربانی کر کے پلیز اور سی پیک کے منصوبوں کے اوپر سی پیک کے منصوبوں میں جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے حکومت پاکستان نے مینواز شیف صاحب نے ایک میٹنگ میں تیک کیا کہ جس طرح ستمبر دو ہزار تیرہ میں جس طرح صدر شیرمپنگ جس طرح شیرمپنگ جو دورہ تھا وہ ملت بھی ہو گیا میں اس کا چشم جید گواہ ہوں اس زمانے میں جو چینی سفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں وہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے آہ اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ اس رات میں نے ان سے بات کی ان نے کہا کہ آہ شہباز شیف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی امنان نیازی کو ان کے سطحیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے وہ رات کے گیارہ وجہ تھے اگلے دن میں صبح دس بجے سیدھا جی ایس کی گیا اور جنرل رہیل شریف جو اس کو سپاہ سلار تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں کہ یہ دورہ ملت بھی نہ ہو انہوں نے اپنے تائیں کوشش کی وہ اٹھ کے چلے گئے ان کا شاید چین کے شاید دیفنس ملسٹر سے ان کا ٹیلی فن کال تھی یا مجھے اس کے ان نے چلے گئے میرے ساتھ جنرل اشفاق وہ آگئے اس وقت وہ سی جی ایس تھے وہ اللہ کو پیارے ہوگے بڑے اوٹسرننگ وہ پروفیشنل سولجر تھے جنرل اشفاق ندیم تمہارا شی جنپنگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دنہ تین دن کے لیے ختم نہیں کریں گے ریسٹ اس ہسٹری دوزار پندرہ میں جب وہ تشریف لائر جب معاہدے ہوئے تو اس کے بعد ہم بیٹھے اور وزیراعظم نواز شریف کی سربائی میں میٹنگ ہوئی بجلی کے منصوبوں کی جو کمیٹی تھی اس میں میں بھی تھا میں نے گزارش کی کہ جس طرح پچھلے سال شی جنپنگ کے دورے کو ملتوی کروایا پی ٹی آئی نے خدا نہ خاص تھا دوبارہ انہوں نے کوئی دھرنا دے دیا تو سی پیک کے منصوبے اگر موخر ہو گئے تو یہ بیس گھنڈے کی بجلی کی لوٹ سیڈنگ کس طرح ختم ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں میں نے کہا کہ پانچ ہزار میگا وارٹ پاکستان اپنی جیب سے لگائے بڑی وہاں پر بحث ہوئی قصہ کوتہ فیصلہ ہو گیا کہ دو منصوبے وفاق لگائے گا اور دو منصوبے پنجاب لگائے گا الحمدللہ برکرفتاری سے اس کے پر کام شروع ہو گیا تین منصوبے دو وفاق کے اور ایک پنجاب کے ایک حویلی بہادر شاہ وفاق کا ایک بلو کی وفاق کا اور ایک بھکی پنجاب کا یہ تین منصوبے مکمل ہو گئے دوزار سترہ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک اور لگائیں یہ جو پنجاب جو حویلی بہادر شاہ ٹو یا پنجاب یہ تھرمل پاور کمپنی کا یہ دوسرا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بھی لگائیں گے تاکہ کوئی خدا نخواستہ قطن کوئی بھی رسک نہ ہو اور ہم الحمدللہ یہ لوڈ سیڈنگ ختم کر دیں یہ ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ کا منصوبہ تھا یہ دوسرے چوتھا اس کا مہائدہ ہو گیا موٹی بات بتا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جانے شاہتا اور نہ کسی قسم کی خود نمائی میں بھئی رہنے تھے یار پلیز سب دیکھ رہے ہیں شاہ بش اس کو ہٹا لیں اس کو اب یہ میری بات غور سے سن لیں جو وفاق نے جو منصوبے لگائے تھے دو جس کا میں نے نام گنوائے حویلی بادر شاہ ایک بارہ سو میگا وارڈ بلو کی دو بارہ سو میگا وارڈ تیسرا بھکی ساڑھے گیارہ سو میگا وارڈ یہ جو چوتھا تھا جو دوزار سترہ میں جس کا مہائدہ ہوا یہ ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ یعنی پہلے تینوں کے مقابلے میں سب سے بڑی کپیسٹی اس کی تھی مگر الحمدللہ اجتماعی کاوشوں سے ٹیم ورک کے نتیجے میں جو حویلی بادر شاہ کا جو منصوبہ تھا وہ ساڑھے گیارہ سو میگا وارڈ کا تھا یہ ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ کا اور چند ایک سال کے اندر اندر ہم نے یہ مہائدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کیسا کرنا ہوا کہ یہ ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ کا منصوبہ حویلی بادر شاہ بھکی جو سو میگا وارڈ کم تھا وہ الحمدللہ ہم نے اسی قیمت پہ لیا جو بھکی کی قیمت تھی یعنی سو میگا وارڈ زیادہ حمدلی بھکی کی قیمت کے اوپر اور تقریبا مجھے یاد ہے ان دنوں میں سو میلین ڈالر یعنی اس زمانے کے دس ارب رپے اس زمانے کے تیرہ ارب رپے کی بچت ہوئی یہ ہے وہ ٹیم ورک جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی نواز شریف کی قیادت میں اب آئے آگے جو پاکستان کی قسمت سے جو کھیلا گیا یہ منصوبہ معاہدے کے مطابق دو ہزار انیس میں مکمل ہونا تھا اس کی جو پہلی جو تھی اس کی ٹربائن وہ ہمارے زمانے میں آ گئی تھی اور وہ حویلی بہادرشاہ ٹرانسپورڈوں کی چلی گئی تھی پہلی ٹربائن مکمل منصوبہ دو ہزار انیس میں مکمل ہونا تھا اور ہر چیز ایل سیز بیل سیز ہم نے ہر چیز مکمل کر لی تھی اب یہ سنیں اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے اس وقت وہ تھی تقریباً چوہتر ارب روپے اس کے اوپر فالتو ستتر ارب لگے ہیں یعنی جو مکمل منصوبہ جو ہمارے زمانے میں جو ہو گیا میں نے بتا دی تفچیل آپ کو وقت نہیں ضائع کرنے جاتا چوہتر ارب روپے کا منصوبہ اس کی کل لاغت تھی قیمت کی مگر اس تاخیر اور بدنیتی اور ملک دشمنی کے وجہ سے ستتر ارب روپے کے کاؤسٹ اوورنز ہوئے کاؤسٹ اوورنز کو کیا کہتے ہیں مردو میں فالتو یعنی حرام کے پیسے گئے وہ حرام کے بالکل وہ ڈوب گئے سمندر میں دریام برد ہو گئے بالکل کوئی وجہ نہیں تھی اس کی ما سوائے کے ایک کرمنل ننگلیجنز ہوئی مجرمانہ غفلت کہ یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا اس دور کا تھا اور اس کو بالکل اس کو ختم کر دیا گیا ستتر ارب روپے مزید لگا کر اب یہ مکمل ہوا ہے جس کے لئے یقیناً میں وزیرحالہ پنجاب ان کی ٹیم کو جو ان کے ام ڈی ہیں پنجاب پاور کمپنی کے فیڈل گورنمنٹ کے منسٹر آف پاور اور ایم ایس پیٹرولیم جنہوں نے پوری طرح فسلکیٹ کیا کہ یہ مکمل ہو گیا اب یہ چل پڑا لیکن آپ بتائیں مجھے کہ یہ ستتر ارب روپے کا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ کہ ہم جب کشکور لے کے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں مگر دوسری طرف ایک منصوبہ جو کہ عوامی فلاح بیبوت کا زراعت اور سنت اور حفرق کی ترقی کے لیے منصوبہ تھا اس کو موقع کر دیا کہ آپ آج تیس جولائی دو ہزار تیس کو یہ آج اس کا جو ہم نے افضا کیا ہے ہزار ہے کہ ٹرائل رن پچھلے چاند مہینوں پہلے ہو گئے ہوں گے اور شاید وہ سنگل سائیکل پہ بھی چل گیا ہوگا لیکن مکمل ڈبل سائیکل پہ ہوتا ہے جب وہ پوری طرح آپریشن ہو تو اب مجھے بتائیں کہ اس کا خون کس کے کندے پہ آپ تلاش کریں گے ستتر ارب روپیہ قوم کا جو دریا برد ہو گیا کس سے آپ لیں گے کس سے حساب لیں گے آپ یہ ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوا اس طرح بربادی ہوئی اور اس ہمام میں سب ننگے ہیں ملکل پہتر سال کا یہ قصہ ہے پدھی قومیں کہاں پر سوریہ سے آج وہ باتیں کر رہی ہیں اور ہم آج بھی رینگ رہے ہیں یہ وجہ ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے اگر اس کو جانا جاتا کہ یہ عوامی فلا اور ترقی کا منصوبہ ہے اور یہ نواز شریف صرف اگر اس نے اس کو سنگے بنیاد رکھا ہے اور یہ ملک کی ترقی کا ہے تو شاید ترقی کا پہیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا میں یہاں پر کوئی خودنمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا ڈبل ون ڈبل ٹو جب دو ہزار آٹھ میں میں آیا تو اس کی شروعات پنجاب میں ہو چکی تھی یہ عوامی فلاہ اور بیبوت کا ایک شاندار منصوبہ تھا جس کو ہم نے پورے پنجاب میں کونے کونے میں پھیلا دیا اور میں نے کبھی ہچ کش آٹھ سے یا کبھی بھی اپنا میں نے کام نہیں لیا کہ میں اس کی تعریف نہ کروں یا اس زمانے میں جس زمانے میں بنا جہاں سے سکوٹلینڈ سے آیا جو لے کے آئے سب اس کے تعریف کے مستحق ہیں تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ یہ پنجاب کے عوام اور ملک عوام کی ترقی اور بیمار لوگوں کے لیے جن کو اس کی بڑی شک ضرورت ہوتی جہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سہلاب آتا ہے کیونکہ یہ دس واس سمتنگ اندرنیشنل انٹرسٹ تو یہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ بیماری جو آج ہمارے جسم میں لگ چکی ہے اور یہ سیونٹی سیون بلین روپیز ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ میڈیکل سٹی جو جس کی آج سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس کی سب اس کی پوری قیمت پچاس ارو روپے ہے اگر یہ ستتر ارو روپے دریا بردنا ہوتا تو میڈیکل سٹی کی پوری کی پوری الیکویشن کرنے کے باوجود بیس عرب بجھ جاتے کسی یونیورسٹری اور کسی اور کام کے لیے یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں بہنوں اور پولیٹیشنز اور سرکاری افسران ہماری تاریخ کا حادثہ علبناک ترین واقعہ اور یہ اکیلا ایسا واقعہ نہیں یہ تو چونکہ سامنے آ گیا اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری پہتر سالہ تاریخ میں تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں تو میں یہ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر ایسی طرح ہمارا چال چلن رہا یہی ہم نے اپنے دکھے انسانی اتصاد کرنا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کیوں زمی بوس ہو گئی کشکول توڑنا چاہیے اور ہمیں کرزیں نہیں لینے چاہیے اور ہمیں اپنا ہندوزان سے آگے نکلنا چاہیے اور ہمیں دنیا میں اپنا کھویا مقام حاصل کرنا چاہیے اس طرح تو نہیں ہوگا نہیں کوئی تو اس کا جواب دے کوئی تو پوچھے یہ کدھر ہے وہ ہمارے عدلیہ انصاف کرنے والی عدلیہ انہوں نے کیوں نہیں اس کا سو نوٹس لیا باقی تو ہر چیز کا وہ فوراً نوٹس لیا جاتا تھا لیا جاتا رہا لیا جاتا اور ابھی بھی ہو رہا ہے ایسے منصوبے جہاں پر قوم کی دولت لٹ گئی کسی کو پرواہ تک نہیں کسی نے پوچھا تک نہیں میرا کتن مقصد نہیں کہ جناب وکٹمائزیشن ہو نیب ہو سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن کوئی تو بتائے کہ یہ ستتر ارب روپیہ کس جرم میں دریابرد ہو گیا اور جتیم کو اور جتیم کر دیا بیوہ اور غریب انسان جن کے پاس تعلیم کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں جو بڑی مشکل چرچ کے حرال چپنی دو وقت کی روٹی ایک وقت کی روٹی پھوری کرتے ہیں عید شبرات ان کو ان کو ان کو ایک سوالیاں نشان بن جاتا ہے کہ کیا بچوں کے لیے لے کے آئیں کہاں چاہے ان کے لیے کپڑے خرید کے لے کے آئیں تو اس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم اور جاتی ہوتی رہی اور جس طرح میں نے کہا کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں مجھ شمیت پہتر سال کا یہ علمیہ ہے لیکن رونے دونے سے تو کچھ نہیں ہوگا یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف اتحاب ہر صورت ہونا چاہیے جاہے وہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت چاہے وہ ڈکٹیٹشپ تھی یا ایک پلیٹکل رجیم اگر جرم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر قومیں اس طرح پھر وہ تباہی کا شکار ہوتی ہے اور اگر اتحاب وہ انصاف کے ساتھ اور کچھ کے ساتھ کوئی وقتمیزشن نہ ہو زیادتی نہ ہو وہ قومیں پھر اپنا ایسا سفر اختیار کرتی ہیں کوئی آہ فورٹی نائن میں چین اپنی ازادی کی آنکھ کھولتا ہے تو آج دوہزار تئیس میں دنیا کی سیکنڈ لارجس ایکانومی بن جاتا ہے کوئی پاکستان کا نقشہ ساٹھ کی دہائی میں جنوبی کوریا اس کا چربہ اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو آج وہ دنیا کی ایکانومیز میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے جاپان اور جرمنی جنگ دوئیم میں ملکل وہ ریس ٹو گراؤنڈ ملکل ان کو ان کا تختہ کر دیا گیا تھا کوروڑوں لوگ لکمہ اجل بن گئے انہوں نے حمد نہیں ہاری انہوں نے ساٹھ سال میں وہ دوبارہ اود کے واپس دنیا میں آئے آج جاپان اور جرمنی دنیا کے تیسرے اور چوتھے لارجس ایکانومیز ہیں چوتھے یا پانچ پہ ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے کوئی چھو منتر نہیں ہے یہ ہے کمیٹمنٹ ایک لگن شوق اور تعمیر اور ترقی کے سفر کو عبور کرنے کے لیے جان اور جوکوں پر لگا کر پوری حمد کے ساتھ سفر طے کرتے ہیں یہ قومیں اور قومیں بن جاتی اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے ان منصوبوں کی سنگے منعات رکھ کر خوشی بھی ہوئی مگر اس منصوبے نے بے پناہ تکلیف دی بطور ایک پاکستانی کے سیاستدان ایک پاکستانی کے کہ کس طرح اچھے منصوبوں کو تباہ کر دیا گیا اور قومیں تباہ ہو گئیں میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھی اور بہنوں میں یہی آج ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم حمد باندھیں رونے دونے سے کام نہیں چلے گا ماضی میں جھانکنے سے کام نہیں چلے گا آئیں کمر باندھیں ماضی سے سبق سیکھیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں کہ اسی میں ہماری وغیرنا آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی نہ عوامی عدالت نہ خدا کی عدالت مجھے اس پہ کوئی شک نہیں آئیں آج فیصلہ کریں کہ ہم ماضی کے ان تمام دھبوں کو دھوئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے صرف صرف دنرات محنت امانت اور دیانت کے سفر کے ذریعے اور قائد کی اور اقبال کی روح کو تسکین پجائیں گے اور لاکھوں شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا ان کی روحوں کو سکون پچانے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان پائندہ بات وزیراعظم کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی ترکیاتی منصوبہ پر بنجاب حکومت کو مبارک بات پیش کی گئی وزیراعظم پاکستان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں دھرنے کے باعث چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا سی پیک کے منصوبہ میں بجلی کے منصوبے لگنے تھے اپل دوہزار پندرہ میں چین کے صدر شی جن پنگ پاکستان آئے دوہزار چودہ میں چین پی ٹی آئے نے دھرنہ ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلا گیا ان کی جانب سے تنقید کی گئی انہوں نے کہا کہ حویلی بہدر شاہ منصوبہ دوہزار انیس میں مکمل ہونا تھا تاخیر کے باعث قوم کے ستہتر ارب روپے دریا برد ہو گئے وزیراعظم نے کہا کہ چین پی ٹی آئے نے ملکی منصوبوں کو تباہ کیا